تین چیزیں جنوں کو آنے کا راستہ دیتی ہیں نمبر ایک خواہشات جن یا شیطان جو ہیں وہ خواہشات کے ذریعے انسان پر قابو پا لیتے ہیں جب انسان اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو جن یا شیطان انسان کے اوپر قابو پاتا ہے مثلاً صبح کے وقت آپ نماز کے لئے اٹھتے ہی نہیں اور آپ سوئے رہتے ہیں کیونکہ سونے کی خواہش ہے آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ الارم بھی بچ گیا سب لوگ اٹھ رہے ہیں اٹھا بھی رہے ہیں سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں جو سویا رہے تو شیطان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے کان میں پشاب کرتا ہے اور جب رات کو سوتا ہے انسان تو شیطان انسان کی گردن پر گرے لگا دیتا ہے تین کہ جب انسان اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے گرے کھل جاتی ہیں انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور دن بھر کام اچھی طرح کر لیتا ہے آدم علیہ السلام اور حبہ علیہ السلام کو ابلیس نے کس طرح بہکایا خواہشات میں ڈال کر کہ کہ انسان کہتا ہے واہ ایسی چیز ملے گی اور پھر اس کی باتوں میں آگئے اور اس کا پھل کھا لیا اس کے مرہونے منت ہو گئے تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری خواہشات جو ہیں چاہے کھانے کی ہو اب کھانے کی خواہش میں کیا حلال ہو آرام ہو صحت کے لیے پسندید ہے نا پسندید ہے بسم اللہ پڑھی یا نہیں جب انسان نہیں بسم اللہ پڑھتا تو کیا کرتا ہے شیطان ساتھ شریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو ننگا کر دے انسان کی عزت عبرو لباس اس کا اتروا دے ینزیو عنہما لباسہما لیوریہما سو آتیہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے تو جب انسان شیطان کی خواہش پر لباس پہنتا ہے ننگا رہتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اس کو اور کنٹرول کر لیتا ہے اس کو پھر بعض وقت پورا پورا پوزیس بھی کر لیتا ہے دوسری چیز غفلت سستی نماز کا وقت آ گیا اور نماز نہیں پڑھ رہے اچھا نا ابھی 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 کرتے کرتے کیا ہے بالکل جب آخری وقت رہ گیا تو پھر چند ٹھوکریں مار لیں تو یہ بھی دراصل شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے تو اس نے کہا تھا نا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ کہ میں انسان کو ضرور خواہشات میں مبتلا کروں گا اس کے اندر خواہشات پیدا کروں گا تو اس کا رد کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے کہ انسان نیکی میں جلدی کرے خیر کے کاموں میں آگے بڑھے فَسْتَبِخُ الْخَيْرَاتِ سَارِهُ الْا مَغْفِرَةُ مِّرْرَبِّكُمْ گناہ ہو جائے تو کیا کرے سستی نہ کرے توبہ کر لے استغفار کر لے تیسرا بڑا اس کا بار غصہ شیطان غصے کے راستے سے انسان پر قابو پاتا ہے غصہ یعنی غصہ کس سے ہے شیطان سے اور شیطان کس سے ہے آگ سے شیطان دل میں غصے کی آگ بڑھکاتا ہے اچھا بھلا انسان دوسرے کے اوپر خامخا غصہ کرنے لگتا ہے کبھی اپنے ماں باپ پہ غصے میں آ جاتا ہے کبھی اپنے بہن بھائیوں پہ کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ تو آپ دیکھئے کہ جو شخص جتنا زیادہ غصہ کرتا ہے اس پر شیطان اتنا ہی زیادہ قابو پاتا ہے اور جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کھیل بنا لیتا ہے اب وہ جس طرح چاہے اس کو گھماتا ہے اور اس سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتا ہے اور ایسی ایسی تعلقات خراب کراتا ہے آپ دیکھئے جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں غصے سے عرصے کے بنے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں دوستی کے محبت کے خیرخواہی کے تعلقات کے غصے کی وجہ سے اور انسان اپنے آپ کو خود ہی نعمتوں سے محروم کر لیتا ہے کیونکہ غصہ اکل کو کھا جاتا ہے اور پھر انسان اپنے ہی خلاف اپنی دشمنی کر لیتا ہے اس لئے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس لئے غصہ کنٹرول کریں کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ مو سجا لیں یعنی یہ کوئی کازمین الغیز نہیں ہے کازمین الغیز یہ ہے کہ آپ غصہ کنٹرول کر کے دوسرے سے دھنگ سے بات کریں مسئلہ معلوم کریں عام طور پر عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچے نے کچھ کیا غصہ کیا یا تو چلائے چیخے بدتمیزی کی یا پھر موڈ آف کر لیا بول چال بند بہت سے ہزمنٹ وائف یہی غلطی کرتے ہیں کہ آپ اسے بول چال بند کر دیتے ہیں دھنگ سے ایک دوسرے کو جواب نہیں دیتے یا دیتے ہیں تو غصہ میں بدتمیزی میں دوسرے کی عزت اشال دیتے ہیں یہ سب کچھ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ اور انسان اس کے ہاتھوں میں آلائکار بنا ہوا ہوتا ہے اور خواہشات میں جذبات بھی شامل کر لیں اگر تو یہ غصہ غم محبت یہ ساری چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں کسی چیز کا بھی حد سے بڑھنا جو ہے وہ انسان کو دراصل شیطان کا اپنے کابو میں کرنا ہے اور اس سے پھر وہ اس کا وقت بھی ضائع کراتا ہے اس کے دماغ کو الجائے رکھتا ہے اس سے باتیں بھی غلط کرواتا ہے اس کو رولاتا ہے اس کو غمگین کرتا ہے اور اس طرح شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے انسان دکھی رہے موسیقی